ہاں بھائی بتاؤ کیا حال جال ہے یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کا نام ڈکی ہے آپ کیا بتخ کے انڈے سے نکلے تھی کیا آپ کا نام ڈکی ہے اور ویلا منڈا آپ یہ بتائیں کہ آپ سارا دن ویلے ہی رہتے ہیں اس لئے آپ کا نام ویلا منڈا رہتے ہیں سب ٹھیک ہے گھٹے ہیں ویل ہیں آج کے ویلاوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج کے ویلاوگ میں ہم ویلا منڈا کوئی ان کا سپورٹرز ہے کوئی ان کا سبسکرائبر ہے کوئی ان کا لوز ہے جو ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ان سے جوڑے رہتے ہیں تو ان سے یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جسٹ فن ہے کوئی کسی دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جا رہی ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت ہی اپورٹن ہونا جا رہی ہے اس سے پہلے میں کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کے اندر بچ فن میں کھیلے جانے والے چاندیں کھیل ہیں جن کی پکچرز ہیں اور اس کے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ سپیشل آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم دکی بائی نواز شریف اور ویلا منڈا کی آپس میں میٹنگ کروائیں گے اور اس کے بعد ہم بچپن کے کچھ چند کھیلوں کے بارے میں آپ سے بسکس کریں گے کہ وہ گاؤں میں کس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں بچے کیسے کھیلتے ہیں وہ کچھ بچپن کی یادیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز اور انٹرٹینمنٹ والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں تینکیو بری مچ ہاں بھئی بتاؤ چار حال چالے ہیں یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کا نام ڈکی ہے آپ کیا بتخ کے انڈے سے نکلے تھے کہ آپ کا نام ڈکی ہے اور ویڈا منڈا آپ یہ بتائیں کہ آپ سارا دن ویڈے ہی رہتے ہیں اس لئے آپ کا نام ویڈا منڈا رکھا گیا ہے اور نہیں سارا ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے ہم تو آپ کوئی انٹرویو لینے آئی تھی تو بتائیے کیا بات ہے انٹرویو لیجئے بتائیے کیا سوالات پوچھنے ہیں دیکھیں بھائی سب سے پہلے آپ پوچھئے جی جناب سب سے پہلے جو آپ سے سوال کیا جانا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کیسے آئے تھے آپ ملک عزیز کے کامیاب سیاستان ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیاست میں کس طریقے سے آئے مجھے بچپن سے ہی مقابلے کی عادت تھی اور جھوٹ کی بھی پھر محلہ داری میں کسی کے خلاف بولنا ہوتا تو میری ہی خدمات لی جاتی تھی بس یہی عادت سیاست میں لے آئی واہ 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 کیا بات ہے آپ تو بہت ہی اونچے مقام پر ہیں اور جناب ایک شکایت لوگوں کی آپ کی رہتی ہے کہ آپ الیکشن میں صرف اپنے ہی حلقے میں جاتی ہیں جی جناب یہ تو سوال کا جواب بھی درست دینا پڑے گا جی درست فرمایا آپ نے روز روز کا ملنا قدرک ہو دیتا ہے اس لیے میں کبھی کبھی ہی جاتا ہوں پھر دنیا کا دستور ہے کہ صرف اپنا کام وہ تو رابطہ رکھا جائے ایسے بلا مقصد کیوں کسی سے ملا جائے بغیر الیکشن مہم کی کیا ضرورت ہے کسی سے ملنے کی تو مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے کرنے پر آپ کو فخر ہو کے آپ کی وجہ سے دکھی انسانیت کی خدمت ہوئی ہے کوئی سوشل ورک وغیرہ جی جی میں نے ایسے کام اکثر کرتا ہوں میری بجن سے لوگ اپنے بھولے بھولے ہوئے رشدہ داروں کو یاد کر لیتی ہیں سوال وہ کیسے میں بتاتا ہوں ہمارے محلے میں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا دو سال پہلے اب الیکشن میں آئے تو مجھے یاد آیا کہ اچھا موقع ہے ان سے تازیت کرنے کا میڈیا میں خبر جائے گی نیک نامی ہوگی تو میں بغیر کسی سیکیورٹی کے ان کے گھر پہنچا افسوس کرنے کے لیے وہ صاحب بھول چکے تھے کہ اپنے والد کی فوتی کو میرے جانے پر ان کو یاد آیا کہ اس طرح یہ نیکی کا کام میرے ذریعہ ہوا ماشاءاللہ ایسے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں جب آپ پر ایک اور الزام ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے گرزیں معاف کرا لیتے ہیں ملکی دولت ایک خاندان میں بٹی جا رہی ہے جبکہ اس دولت سے کئی خاندانوں کے کفالت ہو سکتی ہے جی جی یہ بلکل سوال صحیح ہے آپ کا نہیں جی آپ کی بات بلکل غلط ہے ایک کے ہاتھ میں کسی طرح رہے گی دولت میری ماشاءاللہ کافی اولادیں ہیں ان میں تقسیم ہوگی پھر کارخانوں میں کافی لیبر ہیں ان کا مستقبل ذریعہ معاش ہماری وجہ سے ہے یہ رسی کا کھیل ہے موسٹلی یہ لڑکیاں گھر میں کھیلتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی رسی گھوماتی ہے اور باقی دو تین اس کے اوپر سے جمپ لگاتی ہیں یعنی کہ رسی کو پاؤں سے نیچے سے گزر جانا چاہیے سپیس خالی ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے یہ ہے پانی کے اندر ایک دوسرے کو گرانا کسی ذریعے سے فسل کر کسی کو گرانا اور اگلیا ہے گلی ڈنڈا یہ تو موسٹلی بہت زیادہ گاؤں میں کھیلا جاتا ہے کلی کو رکھ کر ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے اور یہ ہے جناب الٹے ہو کے اوپر سے جمپ لگانا یعنی جمپنگ کی ایک ایسی گیم ہے جو ایسا ایسا بڑھتی جاتی ہے اور یہ ہے جناب چھپ کر گیم کھیلنا یعنی آنکھیں بند کرنا اور دوسرے دوست چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جناب اس کو ڈھونڈ کر اور جس جگہ وہ آنکھیں بند کر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر ان کو آنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آ کر انہیں ہاتھ لگانا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک سپیس ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے ادروائز کوئی پکڑا گیا تو پھر اس پر باری آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہے رننگ لوگ اکثر بچے جو ہے ٹائر نکال کر بھاگتے تھے کہ کون سب سے آگے نکلتا ہے یعنی کہ جیسے اب رننگ ہوتی ہے یہ بھی رننگ کی طرح گیم تھی جو آگے نکل جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا اور یہ ہے جناب گولیوں سے کھیلنا یعنی ان میں سے ٹچ کرنا ہے جو گولیوں جتنی جتنی جس کی باہر نکل گئیں اسی کی گولیاں ہو جاتی ہیں اور یہ ہے جناب کرکٹ جو عام کھیلی جاتی ہے ہر جگہ پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے جناب آنکھ مچولی اس میں بھی لوگ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے اور یہ ہے جناب اس پر پتھر رکھے جاتے ہیں پتھروں کو دوسرے پتھر یا گیند سے مارا جاتا ہے اور اس گیند کو پھر اس کو ایسے ہی پتھروں کو پھر دوبارہ سے جوڑا جاتا ہے جب تک وہ جوڑتا ہے اس کو گیند سے مارتے ہیں کافی سارے دوست مل کر جب وہ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کو رہائی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت انٹرسٹنگ گیم ہے اس میں کافی سارے لڑکے مل کر جوتا کو جمع کرتے تھے اپنے اپنے جوتے اور ان کو ایک درمیان میں رکھتے تھے اور اس کے ساتھ رسی باندھ کر درمیان میں ایک کھونٹی سے رسی باندھتے تھے اور اس رسی کے یعنی جتنی رسی لمبی ہوتی تھے اس کے گرد لڑکے گھونتا تھا ایک اور دوسرے اس کو لپک کر اٹھاتے تھے جوتوں کو اگر وہ جوتوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے یا جس کو ہاتھ لگ جاتا تھا تو وہ اس کی باری آ جاتی تھی جب سارے جوتے اٹھا لیے جاتے تھے تو وہ لڑکا بھاگتا تھا ایک پوائنٹ فکس کیا ہوتا تھا وہاں تک اس کو بھاگتے ہوئے اس کو وہی جوتے پڑتے تھے اگر وہ وہاں پہلے پہنچ گیا ایک جوتہ کھائے بغیر تو وہ جناب ون ہو گیا دوبارہ سے پھر یہی گیم سٹارٹ ہوگی اگر وہ نہیں پہنچا اور راستے میں جوتے کھاتے کھاتے وہاں پہنچے گا تو یہ جوتے کھانے کا عمل اس میں ہوتا تھا اور جہاں لڑکے جو باہر سے ہوتے تھے وہ جوتے اٹھاتے تھے اب جوتے اٹھانے والے اس کو جوتے بعد میں مارتے تھے اگر اس دوران کسی کو ہاتھ لگ جاتا گھومتے ہوئے تو وہ اس کی پھر باری آ جاتی پھر ہے کشتیاں بنانا کشتیاں بنا کے عموم ان طور پر گاؤں میں بچے کھیلتے ہیں اور ان کو پانی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے بچیوں کا کھیل جو گھر میں عموماً کھیل جاتا ایک کپڑا ہوتا تھا اس کو اچھی طریقے سے کس لیا جاتا تھا باقی کافی ساری بچیاں نیچے مو کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی تھی اور وہ جو ایک لڑکی ہوتی تھی کھیلنے والے وہ ان کے گرد گھومتی تھی اور کسی ایک لڑکی کے پیچھے یہ کپڑا رکھ دیتی تھی یعنی پھر وہ گھوم کر اگر اس نے آ کر دوبارہ سے وہ کپڑا اٹھا لیا تو وہ اس لڑکی کو پیٹے گی اگر اس لڑکی کو پتا چل گیا کہ میرے پیچھے کپڑا ہے تو وہ اس کو اٹھا لے گی اور اس کو پیٹے گی یعنی جس نے رکھا ہے تو پھر جب وہ بیٹھ جاتی تھی بیٹھتے ہوئے نہیں پیٹ سکتی تھی اس طرح سے پھر یہی ریپیٹڈ ہوتا تھا یہ اس طرح کا کھیل ہے یہ گاؤں میں موسٹلی کھیلے جاتے ہیں اور بچیاں گھر میں کھیلتی ہیں اور لڑکے باہر کھیلتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں آجز ویلاغز آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ